بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حمد رزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل تو آج حسن نصار صاحب نے ایک ٹاک شو میں تجزیہ نگاروں کے موں بند کر کے رکھ دیئے ہیں اور ان کو بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کس لیڈر کا نام ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان جیسا سادہ لیڈر پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک نہیں آیا اور جس طرح کی سادگی عمران خان صاحب شو کر رہے ہیں امید یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا سادہ لیڈر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا حسن نصار صاحب کے ایکزیکٹ الفاظ کیا تھے ہم وہ بھی آپ کو سناتے ہیں لیکن حسن نصار صاحب نے جس طرح آج دفاع کیا ہے دل خوش کر دیا ہے حسن نصار صاحب نے مزید یہ کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے عمران خان صاحب چاہیں تو کسی بھی بیڈیا چینل کو بتی کے پیچھے لگا سکتے ہیں یعنی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا سکتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کے بیانیہ کی طاقت ہے ان کی سچائی ہے اور ان کی پاپولارٹی ہے اور ان کی عزت ہے جو اللہ تعالی نے اس وقت ان کو پاکستان میں دی ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کہا چلی ہے آپ انہی کے الفاظ انہی کی زبانی سنیں دیکھیں آئیشان there is a very thin line معصومیت اور سادگی کے درمیان بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے دوسری بات میں ارز کروں باجبہ صاحب ریٹائر ہو چکے ان کے بارے میں بات کسی بھی قسم کی کرنا مجھے وہ graceful نہیں لگتا مجھے proper نہیں لگتا اور یوں بھی لڑائی کے بعد یاد آنے والا موقع وہ آپ کا اپنا چیرہ deserve کرتا ہے آخری بات رات گئی بات گئی اور ماضی ایک ایسی چیز ہے جسے قدرت بھی تبدیل نہیں کر سکتی اب اس میں کیا نکالنا ہے ایک بندہ جب ہے ادھر تب بات کرو کھل کے کرو جانے کے بات نہیں سچ ہے جھوٹ ہے مجھے تو زیب ہی نہیں دیتا میں نے کبھی ایک جملہ نہیں بولا غیر ذمہ دارانہ باجبہ صاحب کے بارے میں سب کرو بات جب چل رہی ہے حسن سر تو عمران خان صاحب کیا نکالنا چاہ رہے اس میں سے یا تو عمران خان سے پوچھیں میں ان کا کوئی کنسلٹنٹ ہوں ایڈوائزر ہوں نہیں میں نے تو رائے انیلیسز لے رہی ہوں سر چلیں ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھیں گے لیکن ایک بات کہ انہوں نے تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجبہ کو توسیح نہ دیکھ رہا یہ وہ ایک سے زائد بار بات کہے چکے ہیں نواز شریف نے اچھا کام کیا کیونکہ ابھی بھی ایک توسیح کی بات چل رہی تھی پچھلے سال بھی عمران خان خود بطور وزیر آزم بھی توسیح دے چکے اور وزیارت عظمہ سے ہٹنے ہٹنے کے بعد بھی وہ چاہتے تھے کہ اگلا الیکشن ہونے تک چاہے باجبہ صاحب سٹیک کریں اتنا ایکسٹینشن مل جائے کیا عمران خان نواز شریف کی سیاسی پختگی اور اپنی سیاسی ناپختگی کا اطراف خود اپنے لفظوں میں کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بات نہیں ہے روکو مت جانے جو کہ تین مطلب ہیں روکو کے بعد پاوز دے لو کچھ اور مطلب ہے روکو مت پاوز دے لو ایک اور مطلب ہے اس لیے چھوڑیں آپ اس طرح کی باتوں کو انٹرپیٹ کرنا سر چھوڑ کے ایسے سکتے ہیں 22-23 کروڑ کی عوام کا ایک بندے کو وزیر آزم بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں وزارت عظمہ سنبھالوں مگر وہ ہر دن اور ہر مہینے ایک نیا بیان دے ایک گئے جنرل کے بارے میں بیانات ہو پچھلے سال سے وہ غدار کہتے ہوں اور آج تک گفتگو کرتے ہوں مگر انہی کے پاس بیٹھ دور وہ باتیں بھی کرتے ہوں جانے کیسے دے سکتے ہیں ایک منت بات سنیں آپ کا تو وہ بھی وزیر آزم رہ گیا جو اس کے بعد پاکستان میں گزنے کے قابل نہیں ہے کیسا کیسا جکر یہاں وزیر آزم میرا گیا جب پوچھتا ہے ملیر نیازی کون ہے خدا کا خوف کھا ہے یہ کیا بات وہ تو پھر ایک عمران جیسی تاریخ تو کسی کا بیک گراؤنڈ تو ہی نہیں ہے اس ملک کی تاریخ میں تو یہاں تو وہ چپڑ گناتی ہے کہ ملیر نیازی کون ہے وہ رہ گئے تین تین دفعہ وزیر آزم شوقت عزیز گھت سکتا ہے یہاں کانسلر نہیں الیکٹ ہو سکتا تو یہ آپ نے کیا بات عجیب و غریب سی نکال لی آئی آئی چندری کر کناب پہ تاریخ کا بیڑا ذر کر دی یا آپ اس طرح کے لوگ ہو بیر بانچ اف جوکرز پھر بات یاد آگی یہ اپسار آدم صاحب کی پہلے ہاتھیوں کے آگے اب لینڈ کروزروں کے آگے بنگ رہے اب میں کیا کہوں کہ عمران خان اتنی اس معصوم ہیں معصوم کہہ دے کیا باتیں گا رہے ہیں میں نے کہا معصومیت میں اور سادگی میں ایک تھیل لائن ہوتی ہے اور ستر سالہ معصوم نہیں ہوتا ہے آپ کو عقل کو ہاتھ ماریں معصوم نہیں ہوتا حضرت صاحب کمال ہے ویسے آپ بھی جو آرگیومنٹ دے رہے نا اس وقت کمال ہے ویسے لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو باجوہ صاحب ہے نا وہ ان تمام سیاستدانوں کی نانی ہے امران خان ان کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں مسلم لیگ نون ان کے کہنے پہ جونئر ججز کو سپریم کورٹ میں لے جاتی ہیں ان کے کہنے پہ عدم اعتماد بھی لے آتی ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نون لیگ ہو وہ پی ٹی آئی ہو وہ پیپلز پارٹی ہو وہ سارے ہی باجوہ صاحب کے گردنا تواف کر رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ دستو اسی اگے کرنا کی ہے اب وہ جو کلپ جس کے اوپر جس میں امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے بھی کہا اس کلپ کا کوئی ملے ہمارے پر ثبوت نہیں ہے کہ واقعی کہا بھی ہے یا نہیں کہا یہ ایک نیریٹیو ہے انٹرویو سنا ہے ہم نے امران صاحب نے کہا لیکن ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مریم صاحب نے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دے الیکشن کرا دیں گے رانہ سناولا نے کہا آپ اسمبلیاں توڑ دے ہم الیکشن کرا دیں گے مران خان تو کبھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے بطور وزیراعظم بیٹھنے کو کبھی تیار نہیں ہوئے میں تو اس کلپ کی بات کر رہا ہوں جس کلپ وہ جو پورا کلپ میں نے بار بار سنا ہے نا اس میں پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تھے مریم کہتی یہ کون ہے امران خان ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کی پریزنس کو سمجھتے ہیں پلٹیکل ویلیو دیتے ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی کہہ رہے تھے باجوا نے بھی مجھے ایسے کہا پھر ماسوم ہے امران خان ابھی میری پوری بات انہیں دیں دیکھیں باجوا صاحب سے ملے امران خان اگست میں ٹھیک ہے اسمبلیاں توڑی جنوری میں پانچ مہینے بعد اگر وہ اتنے ہی باجوا صاحب کے کہنے والے تھے تو اگلے مہینے توڑ دیتے پانچ مہینے جو نہیں توڑی اور باجوا صاحب کے جانے کے بعد توڑی اگر باجوا صاحب کا اتنا ہی بھارتا ان پہ تو فوری توڑ دیتے ملکل درست نہیں اور اگر انہوں نے نہیں توڑی تو اب کہنے کا کیا مقصد ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امران خان وہ ایک سیاستدان ہے وہ جب چاہیں میڈیا کو لالبتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں لالبتی کے پیچھے ٹرک کے پیچھے لگ جاتا ہے پورا میڈیا اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور آخیر میں کہتے ہیں خودا پاڑ نکلیا کچھ بھی نہیں اور نکلیا بھی تو وہ مرا وچوہ دس سال بعد یہی کھڑا ہے میڈیا دس سال پہلے کہانیاں بنی جا رہی ہیں مکڑی کا جال دیکھے نا بنا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز آج آئے مکھی مچھر نکل نہیں سکتا دیکھیں وہ بالکل یا وہ اپنے جال بن رہے ہیں جھوٹ کا جال نہیں بن رہے وہ اپنی ایک پولیٹکس کا نیریٹیو بیانیوں کا جال دیکھیں نا جو ایکسٹینشن کی بات ہے نا اگر عمران خان ایکسٹینشن کی کہتے رہے تو نواشیف صاحب نے بھی لندن سے اپنی پارٹی کو فون کر کے کہا کہ آپ ایکسٹینشن کا ووڈ دیں باجوا صاحب بلکل ایسا ہو اور جماعت نے لگ کے لائن اور پھر سب نے لگ کے لائن پہ اور بقاعدہ دکھایا کہ دیکھیں جی میں نے آپ کو ووڈ دیا تھا تو بات یہ کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں مریم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم باجوا صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا ایسا کر دیا عمران بھی وہ کہتے ہیں یہ واحد چیز ہے جس کے اوپر یہ ایک پیج پہ ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ باجوا صاحب آپ ریٹرن میں ہمارا کچھ نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے دوستوں سے دو در بات کر کے کوئی تھوڑی سی نکلوا دیتے ہیں چیز لیکن سوال صرف یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کی اوقات اتنی ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہو وہ نون لیگ ہو وہ باجوا ہی ہے باجوا کے کہنے پہ جج لگا دیں باجوا کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑ دیں باجوا کے کہنے پہ آپ یہ کر دیں باجوا کے کہنے پہ یہ کر دیں تو آپ کی جمہوریت اور آپ کے پولیٹیکل سٹینڈنگ کہاں گئی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تو کوئی اوقات ہی تو آپ نے سنا کس طرح حسن نصار صاحب نے باقی تجزیہ نگاروں کے موں بند کر دیئے تھے اور عمران خان صاحب کے بیانے کے اور ڈیفنٹ کیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو دی ہے اتنی زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے کسی اور لیڈر کو کسی اور پارٹی کو اس وقت نہیں دی ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے